اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَعَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمُ اَمَّا بَادُ فَعُوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلزِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآنِ مجید کو سمجھنے کے لیے بلکل لاسان بنا دیا ہے کیا کوئی ہے جو اسے نصیحت حاصل کرے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلى آلیه واسحابه وبارک وسلم ہمارے آج کے سبق میں ہے سورة البقرآ آیت نمبر ایک سو تیس تا ایک سو بتیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يَرْغَبُ عَمْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْكُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ آیت نمبر 130 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَرْغَبُ عَمِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِيَ نَفْسَهُ وَلَكَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدِّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور کون ہے جو ابراہیم کی ملت سے بے رغبتی کرے گا سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا اور بے شک ہم نے اسے دنیا میں چن لیا اور بلا شبہ وہ آخرت میں یقینا سالح لوگوں میں سے ہے رغیب یرغبو کے بعد اگر فی آئے تو اس کا معنی کسی چیز میں رغبت رکھنا اور اگر آن نہ آئے تو اس کا معنی بے رغبتی ہوتا ہے ملت ابراہیم سے کیا مراد ہے ملت ابراہیم کی وضاحت اگلی آیات میں آ رہی ہے یعنی ایک اللہ کی عبادت اور اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کے تابع فرما کر دینا اس آیت میں یہود و نصارہ اور مشرقین عرب کی تردید ہے کہ وہ تینوں ملت ابراہیم کے دعوے دار تھے مگر عاملاً اس سے بلکل بے رغبت بلکہ شدید مخالف تھے انہوں نے اس میں شرک و بیدد کو شامل کر کے اپنا الگ الگ طریقہ بنا لیا تھا یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا رکھا تھا نصرانی تین خدا مانتے تھے سلیب کی پرستش اس پر مزید تھی اور مشرقین عرب نے بت پرستی اختیار کر لی تھی یہود و نصارہ کی کچھ بدعات و خرافات کا اندہ آیات میں بھی ذکر آ رہا ہے ولکد استفیناہو فی الدنیا بلا شبہ ابراہیم کی ملت سے جنہیں اللہ تعالی نے دنیا میں چن لیا اور آخرت میں صالحین میں شامل ہوں گے وہی لوگ بے رغبتی کرے گا جو عقل کو جواب دے کر اپنے آپ کو بے وقوف بنا لے آیت رمبر 131 اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ اور جب اس سے اس کے رب نے کہا فرما بردار ہو جا اس نے کہا میں جہانوں کے رب کے لیے فرما بردار ہو گیا اَسْلَمَ يُسْلِمُ کے معنی ہے اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا اور وہی کرنا جو وہ کہے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے اپنے مسلم ہونے کا اقرار کیا اور وجہ بھی ذکر فرمائی کہ رب العالمین ہونے کی وجہ سے یہ اللہ کا ہی حق ہے آیت نمبر 132 اور اسی کی وسیعت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی اور یعقوب نے بھی اے میرے بیٹوں بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے تو تم ہرگز فوت نہ ہونا مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو الدین سے مراد یہاں اسلام ہے کیونکہ پچھلی آیت میں ابراہیم علیہ السلام کے اسی دین کو اختیار کرنے کا ذکر ہے مسلم ہونے کی حالت میں فوت ہونا اسی وقت ممکن ہے جب بندہ ہر وقت مسلم یعنی تابع فرما رہے کبھی کوتہی ہو تو فوراں توبہ کرے کیونکہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے انبیاء علیہ السلام کو اپنے اور اپنی اولاد سے متعلق آخری وقت مسلم ہونے کی بہت فکر رہتی تھی کیونکہ اعمال کا دار و مدار خاتمہ پر ہے حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الامال بالخواتین یہ حدیث صحیح بخاری میں کتاب القدر باب العمل بالخواتین حدیث نمبر 6607 نمبر یقیناً اعمال کا دار و مدار تمہارے خاتمے پر ہے سیدنا یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی سورہ یوسف آیت نمبر 101 توفنی مسلموں و الحقنی بسالحین مجھے مسلم ہونے کی حالت میں فوت کرنا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا اگرچہ آخر وقت مسلمان ہونا بندے کے اختیار میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے مگر اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ جو آدمی دلی لگاؤ کے ساتھ نیک و بد جو بھی راستہ اختیار کرتا ہے اس پر کار بند رہنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اسے اپنی اس کی توفیق دیتے ہیں اس حوالے سے سورہ اللیل کی آیت نمبر پانچ تا دس کا بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے یہ ہے ہمارے آج کے سبق کا مفہوم تو آئیے اب ہم اس کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں مصباح القرآن پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذری علامات وَمَنْ يَرْغَبُ اور کون ہے وہ مو موڑے من کا ترجمہ جو بھی ہوتا ہے کون بھی ہوتا ہے جو جس ہوتا ہے کون کس ہوتا ہے تو یہاں کون والا ترجمہ ہے يَرْغَبُ کے بعد ہم نے بتایا تھا کہ اگر عن موجود ہو تو ترجمہ بو موڑنا اعراض کرنا ہوتا ہے وَمَنْ يَرْغَبُ اور کون مو موڑتا ہے عَمْ مِلَّةِ اِبْرَاہِيمِ دینِ اِبْرَاہِيمِ سے اِلَّا مَگَرْ مَنْ سَفِيهَا من کا معنی یہاں پر جو سافیہ بے وقوف بنائے نفسہو اپنے آپ کو خود ہی جو اس شخص خود ہی جو بے وقوفی کو اختیار کرے تو وہی دین سے اعراض کر سکتا ہے وَلَقَدْ وَالْبَتَّ تَحْقِيقِ یعنی بِلَّا شُبَى يَقِينًا اِسْتَفَيْنَاهُ چُنْ لِيَا ہم نے اسے اِسْتَفَيْنَا کہ آخر میں علامت ہو ہے جو فیل کے آخر میں آئی ہے ترجمہ اسے کریں گے اور اس سے پہلے نا اور اس سے پہلے سکون تو ترجمہ ہم نے کیا جاتا ہے فِي الدُنیا دُنیا میں وَإِنَّهُ اور بے شک وہ اِنَّا اور ہُو دو چیزیں ہیں فِي لَاخِرَتِ آخرت میں اور گولتا کا یہاں گا ترجمہ ممکن نہیں لَمِنَ الصَّالِحِينَ یقیناً نیکوں میں سے ہوگا لَمْذَ بَرْلَا کا معنی یقیناً اور مِن کا معنی میں سے السالحین کے آخر میں یا نون کا ترجمہ جو ہے وہ نیکوں کے آخر میں وَوْنُون گُنَّا ہے لَمِنَ الصَّالِحِينَ یقیناً نیکوں میں سے ہوگا اِذْ قَالَ جَبْ قَحَا لَهُ اس کو ربُّهُ اس کے رب نے اسلم تو فرمابردار ہو جا قَالَ عِبْرَحِيمِ الْاِسْلَامِ نے فرمایا اسلم تو میں فرمابردار ہو گیا لِرَبِّ الْعَالَمِينَ تمام جہنوں کے رب کے لیے اسلم تو میں آخر میں تاپش تو ہے یہ چار علامتوں کا گروپ آپ پڑھ چکے ہیں تَأْتِ تو اور تَاسَاکِن فیل ماضی کے آخر میں آنے والی علامات ہیں اور ترجمہ زمانہ ماضی میں کیا جاتا ہے میں فرمابردار ہو گیا لِرَبِّ الْعَالَمِينَ تمام جہنوں کے رب کے لیے وَوَسَّا وَسِعَتْ کی بِهَا اس بات کی عبراہیب علیہ السلام نے بنی ہی اپنے بیٹوں کو وَيَعْقُوبَ اور یعقُوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یا بنی یا میرے بیٹوں اِنَّ اللہ بے شک اللہ تعالی نے استفع انتخاب کیا چن لیا لکم تمہارے لئے الدینہ دین کو یعنی دین اسلام کو فَلَا تَمُوتُنَّا تُوْ هَرْگِزْ تُمْ نَا مَرْنَا إِلَّا وَأَنْتُمْ مَگَرِ سَعْلْمِينَ کہ تُمْ مُسْلِمُونَ اَسْمْفَرْ بَعْبَرْدَارِ تَمُوتُنَّا کے آخر میں جو نون مشدد ہے یہ تاقید کے لئے ہوتا ہے اس لئے اس کے ترجمے لفظیں ہرگز کا اضافہ ہے اور وَأُو کا معنی اور کے علاوہ اس حال میں کے بھی ہوتا ہے اور یہاں وہی ہے جب یہ دو جملوں کے درمیان میں آئے تو یہ حالت اور کیفیت بیان کرتی ہے مسلمون کے آخر میں وَأُنُونَ جَمْعَ مُذَكَرْ کی علامت ہے یہ سبب آپ پہلے سے جانتے ہیں دوسرا اسلوم تفہیمِ قرآن بَذَرِيَا اُرْدُ زُبَان وَمَنْ يَرْغَبُ اور کون مو موڑتا ہے يَرْغَبُ رَغْبَت عَمِّ اللَّتِ عِبْرَاہِيمَ عِبْرَاہِيمَ الْإِسْلَامِ کے دین سے اِلَّا مَگَرْ مَنْ صَفِيَا جُو بِبِقُوب بَنَا لِي نَفْسَهُ اپنے آپ کو وَلَقَدْ اور بِلَا شُبَى وَيَقِينًا اسْتَفَيْنَاهُ ہم نے چن لیا اسے مصطفیٰ احمدِ مصطفیٰ محمدِ مصطفیٰ ہاں جی چننے کے معنی میں فِي الدنیا دنیا میں وَإِنَّهُ وَبِشَكْ وَفِي الْآخِرَةِ آخَرَتْ مِ لَمِنَ السَّالِحِينَ يَقِينًا نیک لوگوں میں سے ہوگا نیکوں میں سے ہوگا اِذْ قَالَ جَبْ کہا لَهُ اس کو رَبُّهُ اس کے رب نے اسلم تو فرما بردار ہو جا قَالَ اسلم تو اس نے کہا میں فرما بردار ہو گیا لِرَبِّ الْعَالَمِينَ تمام جہانوں کے رب کا یا کے لئے دونوں ترجمیں درست ہیں وَوَسَّا اور وَسِیت کی بھیہا اس بات کی عبراہیم نے بنی ہی اپنے بیٹوں کو وَاِيَا قُوبَ وَاِيَا قُوبَ نے اپنے بیٹوں کو یا بنی یا اے میرے بیٹے ان اللہ بے شک اللہ تعالی حَسْتَفَا مُنْتَخَبْ کیا چُلِّيَا لَكُمُ الدِّين تمہارے لئے دینِ اسلام کو فَلَا تَمُوتُنَّا پس ہرگز نہ موت آئے تمہیں موت اموات اور آخر میں نون مشدد تعقید کے لئے ہے اِلَّا وَانْتُم مُسْلِمُونَ مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو رب کے فرما بردار ہو تو ہمارے آج کے سبق میں ایک ہی لفظہ صافیہ جس کا معنی ہے بے وقوف بنا لے تو چند ایک الفاظ بار بار آنے والوں میں سے ہیں اور اس کو ہم معلم القرآن میں پڑ بھی چکے ہیں اور اکثریت ایسے الفاظ کی ہے جو ہماری اردو زبان میں بولے اور استعمال کیے جا سکتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو صحت و سلامتی اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے اس مولا نے ہمیں عطا کر رکھی ہے ان کو نیک بخت بنائے ماں باپ کا فرما بردار بنائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و سلامتی اور ایمان والی زندگی کے ساتھ ساتھ اندرونی بیرونی ہر قسم کے شعر سے جسمانی روحانی ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرمائے اپنی رحمت میں رکھے اپنا سایہ رکھے برکتوں سے نوازے آمین جا علیہ لکے آمین وصل اللہ تعالی کفارہ مجلس کی دعا پر لیجئے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد و لا الہ الا انت استغفروک و اتوبو الیک